موسیقی 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 آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے عجیب سے لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنا کریئر پنجابی فلم سے سٹارٹ کیا تھا اور آپ کو کلاسک بات بتاؤں کہ میں پنجابی بولنی اس وقت نہیں آتی تھی وہی میں سوشی تھی کس طرح آپ نے اس کو نہیں بھنگا پنجابن پنجابی تو میری مادری زبان ہے لیکن نہیں فلم کا اپنا ایک اٹیٹیوڈ ہوتا ہے جیسے اردو فلم کا اپنا ایک ہوتا ہے نہیں اس وقت پنجابی بہت سیمپل سی ہوتی تھی کوئی وہ گاؤں والی پنجابی جو ٹھیٹ پنجابی جسے کہتے ہیں وہ تو آج بھی نہیں ہم لوگ بول سکتے لیکن ریشو اس وقت اردو پنجابی کا تقریب ان ایک جیسا ہی تھا یاد کر پنجی سال پہلے ایسے تھا دکھلو کہ کچھ بادے توں کیتے تے کچھ بادے میں کیتے ساں کومہ نے رل کے دعا کی آڈا انو مارندہ نہیں بیاندہ سی سا رنگ آج وقت نے تین پھر ایک دراہی تے کھلار دیتے سوچ لے سیر چک کے نفر دیاغ بن نہیں یا سیر چکا کے پیار دا ٹکتایا سلسلا جوڑ نہیں پنجی سال پہلے بھی سی پے بندے تے بندو کا لے کے بھارا جا جیوان تیرے بڑے تے اپ نے پتر دی جنج لے آئیا اچ کے بعد آپ نے پھر اردو فلمز میں زیادہ کام کیا ہمیں سلما میں کام کیا سلما بھی تھی سہیلی میں کیا تھا سہیلی میں کیا تھا مطن تھی انور کمال پاشا صاحب کی مکڑے پہ تیرا ڈالے آجاؤ آنے حالے چاندر تیبنوں میری تیرے حوالے چاندر تیبنوں میری تیرے حوالے ایک چلی اس وقت اردو پنجابی ایک ریشو سے بنتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا اچھا مجھے سے لگتا جیسے اردو فلم زیادہ بنتی تھی نہیں اس زمانے میں ایسی نہیں تھی کوئی بات اگر اردو بن رہی ہیں تو اسی طرح پنجابی بھی بن رہی ہمیں کو یہ کبھی بھی نہیں فیل ہوا کہ ہم لوگ زیادہ پنجابی میں کر رہے ہیں یا زیادہ اردو میں کرنے آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا تو ایک ہے کہ بھئی آپ کو ملک ہے جس بات کہتے ہیں یہ ایک بیگ سٹیٹمنٹ فور سمبڈی ہے کسی کو ایک یہ کہنے کا یہ بہت تو یہ کیا آپ نے پنجابی فلم سے ریلیٹڈ آپ کو ملی ہیں کہ اردو فلموں سے نہیں یہ جو بلکہ اب کیا میں خطاب ہی کہوں اسے یہ میں نے ایک دفعہ انڈسٹری چھوڑ دی تھی اسے قائد ہری پہ کچھ michی کچھ تو وخم بیگでした سلطان رحی صاحب کی فیلمیں جتنی بھی تھی ہیں وہ بڑی اموشنلی چارجد فیلمیں کیونکہ ان کا خود کا ان کے ساری پرفورمنسز ایسی ہوتی تھیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک ایرا تھا بیش میں پنجابی فیلم کا بھی جہاں پہ وہ اپنے میں ان کا ایک بڑا اموشنل امپیکٹ جہاں آپ کو ہوتا تھا وہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ بہت سٹیجی ان کا افیکٹ آتا ہے تو آپ کو سوچ کے یا کیونکہ آپ جن کے ساتھ کام کرنے تھے کیونکہ ان کا اتنا لیول انچہ ہوتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ رکھتی نہیں تھی کہ آپ کا اپنا ایک تھا نہیں ای ایڈ ٹوڈو ایٹ میں بلکہ جب فرس ٹائم مجھے ایک لاؤڈ پکچر کے لیے کام کرنا پڑا تو میں گھبرا گئی تھی اس وقت لاؤڈ بلکل نہیں ہوتا تھا کام تو میں کنفیوز بہت ہوئی ای وز بھریڈ کہ میری تو آوازی اتنی نہیں ہے تو چیخ نکل جائے گی اگر بہت اونچی میں بولوں گی تو پھر مجھے جن کی میں کام کر رہی تھی ان کے سٹوری رائٹر سے مجھے گائیڈنس ملی ایتفاق سے ہو بھی گیا تو وہ ہونے کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ ہوتا ہی گیا ہے ایسے ہوتا گیا کہ مجھے خود کو بھی یہ محسوس ہونے لگیا کہ میں شاک باقی اس کی ماں ہوں اور یہ آپ نے بہت کیے پھر؟ یس، ٹوینٹی ٹویئرز سیے والا پٹیکلر رول کیوں؟ مجھے خود کو بھی گیا ہے لوگ ہمیں پسند کرتے تھے ان رول سے ہماری پہچان یہ رول بن گئے تھے پنجابی وکچر کی اناؤنسمنٹ کوئی ہوتی تھی تو دیٹ وز فر شور کہ مجھے خود کو بھی گیا ہے ، 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 آج نہیں ہماری آپس میں کوئی انڈرسینڈنگ ہوگی آج کل آپ کے کس طرح کے رولز کر رہے ہیں آج کل بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اب جو پکچریں بن رہی ہیں ان میں کوئی ماں کے رول کی اہمیت نہیں رہ گئی ہم نے تو اتنے اہمیت والے رول کیے ہیں کہ اب چھوٹے چھوٹے رولز ہوتے ہیں تو میں زیادہ کر نہیں رہی اس لیے کہ کرنے کو کچھ ہے نہیں سید نور صاحب کی ایک پکچر میں کام کیا ہے انہوں نے ایک پنجابی پکچر بنائی ہے چھوڑیاں اچھا اور یہ سوشل سبجیکٹ رومانٹک سبجیکٹ تو میری بہت ہوتے ہیں اس پکچر کے ساتھ کیونکہ آپ کا رول کیا ہے اس میں اسیوشل ماں ملکہ جزباد کا خطاب ہے اسیوشل سٹیٹمنٹ تو آپ مجھے بتائیں کہ جزباد کیا ہے جزبادی ہوتے ہیں جزبادی ہوتے ہیں بہت جزبادی ہوتے ہیں نہیں different types ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں بہت زیادہ emotional ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں میں گھتے ہیں نہیں وہ تو میں بہتی بہتی ہے لیکن یہ کہ مجھے جتنی جلدی گھتی ہے اور جلدی میں ٹھیک normal ہو جاتے ہیں میں وہ اندر رکھ نہیں سکتی میں شاؤٹ کر لیتی ہوں آپ بتائیں آپ کی شوٹنگ کے وقت کوئی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقع ہے جس میں آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ کا دل کر رہا تھا کہ میں تور دوں ساری چیزیں چل نہیں جاؤں یا میں بے شمار آپ کی اپنی اردو فلمز میں آپ کی کونسی فیورٹ تھی میں سلمہ بکچر بہت چلی تھی اور میں نے اس پیچر میں تو مجھے اعزاز بھی حاصل ہے وہ یہ کہ مادم نو جہاں نے پلیبیک سنگنگ جب شروع ہی کی تھی تو جو پہلا گانا انہوں نے پلیبیک کیا تھا کسی اور ہرین کے لیے that was picturized on me آپ کی سب سی جو پہلے فلم تھی اس میں آپ کی ہیرو کون تھے ساتھ اسلم پر بیز مرہوم اس وقت ان کا بھوم بھی رہت تھا top پہ تھے وہ لوگ ہم تو اس جنریشن کو بلونگ کرتے ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں جان سکیں گے انلیس ہم آپ سے باتیں کریں یا کچھ آپ ہمیں بتائیں کس طرح کے تھے وہ آرٹسٹ 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 تو خیر بہت اچھا بھی تھا ویسے پڑھا لکھا بہت تھا بیلونگ تو ویڈی گوڈ فیملی ان کو لوگ پرنس کے نام سے بلاتے تھے بکوز ہی یوز تو جس اپ بری نیسلی اور واقعی ہی وہ پرنس لگتا تھا تسے سچمتی شہر جا رہے ہیں ہاں جانو کچھ مجبوری ایسی آن پہی ہے کہ میں نے شہر جانے ہی پہلا مجبوری کا دی اس نے پتہا ہے حاشم نال میرا چگڑا آیا سی آہو انہیں سڑیاں زمینہ تے قبضہ کر لیا اسی اوڈا کرزہ جو دینا سی وہ کرزہ کس طرح اترے گا ضرور اترے گا میں شہر جا کے ملازمت کرنگا روپیاں کماؤں گا کہ حاشم دا کرزہ لا دیا گا مجھے یاد ہے کہ اسلام پروے صاحب نے اپنی فلم میں شروع میں جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو تو ایسا ہیرو آئے تھے ڈیرڈیو آئے ہیں اور پھر گیا جو اہلیوہ پر پہلے پیچر سہی لی تھی اس wollen اچھا 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 تو بھی اتنا پاک پھلتا ہے اچولی پہلے وقت میں اور اپکے جو فرک ہے وہ صرف یہ ہے کی پہلے جو سبجیکٹس لکھے جاتے تھے ان کے لئے پھر چوز کرتے تھے کہ کہ اگر چھوٹا رول ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے لئے اتنا ہی امپورٹنٹ آرٹسٹ ان کو چاہیے بھلے وہ کتنے بھی پیسے لیتا ہو آپ نے پھر اپنی زندگی کے اس موڑ پہ جب آپ کے پاس سب کچھ تھا آپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھیں اپنا سب کچھ آپ کا ایک کریئر تھا یہ وہ تو آپ نے شادی کر لی ایبالیوسف صاحب سے جس طرح ہم سب خواتین کرتی ہیں ہم ہی ویسے کیوں کرتی ہیں یہ نیچر ہے اور تو ویٹ کرتے ہیں کہ جیسے ایک پوائنٹ جو وہاں شادی کر لیتے ہیں بیسیکلی عورت لڑکی اس کے خواب تو ہوتے ہیں کہ وہ شادی کرے گی گھر ہوگا بچے ہوں گے یہ ہوگا وہ ایک پلاننگ اس کے ذہن میں اپنی ہوتی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں جب میٹرک کروز کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ذہنی پلاننگ سے شروع ہو جاتی ہے آپ کے میاں صاحب نے آپ کو روکا نہیں کام سے نہیں مجھے انہوں نے نہیں روکا he just gave me a choice کہ if you want to work continue work you work if you don't want don't work تو مجھے میرے ذہن میں ہمیشہ یہی بات رہی بلکہ آج تک ہے کہ if I get merit I'll stop working بس گھر ہوگا اور ہم ہوں گے and I did it مجھے کسی طرف سے کوئی pressure نہیں تھا آپ کے بچوں میں کسی کو انٹرسٹ ہے نہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے ہوگے اتنے وہ دو بیٹے ہیں میرے دونوں نے ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں شوکیا ایسا خود سے ہی نہیں ان کو بالکل بھی نہیں بری بری سٹریں بری سٹریں می بھی میں نے گھر کا ماحول کچھ اسی تائک کے فلما محول میرے گھر میں انٹر ہی نہیں ہوا میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسا ہی ہو گیا کہ سکول وغیرہ کا ان کا سسٹم ایسا تھا ڈراب میں ضرور ان کو سکول خود کرتی تھی صبح کو تو واپس ان کو سکول بس سے ہی آنا ہوتا تھا تو بس کیونکہ تو گھر میں لوگ آفٹر کرنے کے لئے ہوتے تھے آپ کو ہے گھر کا کوکنگ کا شوق ہے مجھے گھر ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے گھر میں رہنا بھی اور کام کرنا آج کل جتنی بھی ہماری ہیروینز ہیں اس میں بتائینا کہ آج کل کون اچھا کام کرے لڑائی والی بات ہے لیکن کیا دیں کوئی بات کام اچھا جو کریں گی وہ سامنے آجیں گی بس ٹھیک ہے تاکہ کل خوب جھگڑے ہو نہیں میرے ساتھ کسی نے کیا جھگڑنا ہے مرے ساتھ کھلیں گے انہیں نے I'm not at all scared لیکن یہ ہے کہ جن میں potential آپ کی فال میں جو مہنت ہو رہی ہے یہ جو نے لگتیا ہے ان سب میں ریما نے بہت امپروف کیا ہے بہت امپروف کیا ہے بہت امپروف کیا ہے ایسی ریلی وقت ہاٹ اور اس نے دکھایا ہے کہ I can work اور اس سے پہلے نیلی تھی نیلی was a very good artist آج کل کچھ ایسا ہے کہ if you تو بس ڈائلوگ یاد کر لیا جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ان میں سب سے اچھا کس کے ساتھ لگایا مجھے خیر اسلم کے ساتھ تو میری بہت سی پکچرز ہیں تو اس کے بات کمال کے ساتھ بھی میں نے کام کیا وحید کے ساتھ بھی دو ایک پکچرز میں کام کیا بلکہ پھر میں کمبیک جب کیا تو وحید کے ساتھ میری مامتہ ونی اس میں میں اس کی پتہ نہیں ماں تھی کہ کیا تھی تھی سمتھنگ لائک دیس اوڈ کریکٹر بھی کیا تو تالیس ساہب مرہوم وہ ان سے میں بہت انسپائر تھی سبیہ بہت انسپائر تھی میں بہت انسپائر تھی میں ان کی شوٹنگ بھی میں دیکھنے جاتی تھی جب سٹوڈیو میں میں ہوتی تھی میں انسپائر تھی اور بلیو می کہ یہ اتنے پیار سے ان لوگوں نے ہمیں ہمیشہ ٹریٹ کیا ہے کبھی بھی یہ نہیں فیل ہونے دیا کہ کبھی یہ فیل ہی نہیں دی نا یہ سٹو بہیو نائسلی اور آج جیسے سبیہ بھابی کے ساتھ میں آج بھی کام کرتی ہوں تو ایم سکرد آفر میں ان سے کہتا ہوں کہ بھابی مجھ سے آپ ابھی پلیز ہاتھ ذرا نرم رکھنا میرے ساتھ میں آج آپ کی پنجابی فیلم میں آپ کی سب سے فیوریٹ فیلم کونسی ہے میری ایک پکچر بنی تھی سلسلہ آج پہسلا آج پہسلا نرم یا پروار نرم آج پہسلا آج پہسلا آج پہسلا آگ پہسلا آج پہسلا آج پہسلا کیا آج پہسلا میری اکھے چھو ہیے کھارن موسیقی موسیقی خاتم کار دون میں 50-60پ ڈیمی گفرنی details اس نے جھیل جیل کا ایک sowie ایک آنکس ختم کر دون میں چوار کیوں we can you make your favorite then you may not know yeah 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 سب سے بڑی جو بات اور سب سے جو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے جو میں نے بہت کم دیکھا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ مجھے کبھی بھی کسی نے احترام کے بغیر بلایا نہیں سڑک پہ ہوں میں کسی شاپ میں ہوں کچھ ہوں بہار بیگم کہا جائے گا یا میڈم جی کر کے مجھے بلاتے ہیں اور پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ آپ تو ہمارے ملک کا سرمایہ ہے میں نے بہار باتا ہے آپ کا یہ ریل نیم ہے بہار نہیں میرا فلم نیم ہے یہ پاشا صاحب نے ہی رکھا تھا میرے ریل نیم ہے کشور میرے سٹار اس کے ساتھ ملتے ہیں اس لیے لیکن اس نیم بکیم لکی فو می کہ آج اس کے ساتھ ہی خدافز مہی بے مہی بے